بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جینز کی پینڈ اور جوتوں کو فریج میں رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ فریج صرف کھانے کے لیے نہیں بلکہ اور بھی حیرت انگیز اس کے کمالات ہیں جینز کی پینڈ جینز سب بھی پہنتے ہیں اور اکثر لوگوں کو جینز کی پینڈ بہننے کے بعد بہت سے لوگوں کو جسم میں خارج کی شکایت ہوتی ہے اکثر بچے اپنی جینز پر کچھ نہ کچھ داگ لگا لیتے ہیں اور وہ مشکل سے ہٹتے ہیں جینز کی پینڈ ہو یا شرٹ اس کو پلاسٹک بیک میں ڈال کر فریج میں رکھتے لیکن کیوں؟ جینز کو فریزر میں رکھنے سے اس کے مالیکیولر زراد آپس میں ایک دسرے کو دفع نہیں کرتے بلکہ ان کے چارجز آپس میں مل جاتے ہیں جس سے جلد پر خارج نہیں ہوتی اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے تنگ جینز پہنے تو ان کی جلد پر خارج شروع ہو جاتی ہے اس لیے جینز کو فریزر میں رکھ کر پہننا شروع کر دیں اس سے آپ کو خارج نہیں ہوگی واشنگ مشین میں اگر کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے بلیچ چالتی ہیں اور جینز کا بھی رنگ اس سے خراب ہو جاتا ہے تو ایسا اب نہیں ہوگا لہٰذا آپ جینز کو فریزر میں رکھ کر استعمال کرنا شروع کر دیں اس کپڑے پر اس کے بعد بلیچ کا اثر نہیں ہوگا جینز میں سے اگر بدبو آتی ہے اور دھونے کے بعد بھی نہیں جاتی تو آپ اس کو فریزر میں رکھیں اور استعمال کریں بدبو نکل جائے گی جینز کے کپڑوں کو دھونا اتنا آسان نہیں ہوتا لہٰذا اس کو پلاسٹک بیک میں ڈال کر رات بھر کے لیے فریزر میں رکھ دیں داجہ حیرت تھنڈا ہونے کی وجہ سے یہ آسانی سے دھل بھی جائے گی اور کوئی اس میں بیکٹیریہ بھی نہیں رہیں گے اب آتے ہیں جوتوں کی طرف اب آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جوتیں کیوں تحقیق کے مطابق دراصل چمڑے کے جوتوں کو اگر فریشو کی تھنڈک میں رکھا جائے تو یہ سالوں تک نہ تو خراب ہوتے ہیں ورنہی ان کا رنگ اور بورا نکلتا ہے پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہے یہ لڑکی جانئے ڈاکٹرز کے بتائی ہوئی چند اہم نشانیاں دورانے حمل والدین کی دل میں یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ لڑکا ہوگا یہ لڑکی کپڑے کس کے خریدیں آخر بچہ ہوگا تو کیا نام اور بچی ہوگی تو کیا نام رکھیں بارحال ڈاکٹروں کی جانب سے چند ایسی نشانیاں یہاں پہ آپ کو بتائیں گے جن کی مدد سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والا بچہ بیٹا ہوگا یا بیٹی اگر ماں کی طبیعہ صبح کے اوقان زیادہ خراب ہو جائے یا صبح کے ٹائم کی اور مطلی صرف صبح کے وقت زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی آنے والی ہے اگر ماں کا مزار چڑچڑا ہو جائے موڈ سوئنگ زیادہ ہو یعنی ابھی خوش اور کچھ دیر میں مزاج گرم تو یہ بھی امید ہے کہ بیٹی ہی ہونے والی ہے اگر ماں کا وزن اور دورانے حمل تو یہ بھی لڑکی ہونے کی نشانی ہے اگر ماں کا میتھا کھانے کا دل زیادہ چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹی ہونے والی ہے اگر نمکین کھانے کا دل کرے تو اس کا مطلب بیٹا ہونے والا ہے اگر ماں کو سیدھی جانب پیٹ میں درد ہو تو بیٹا اور بائیں جانب درد ہو تو وہ اس بات کے نشاندہ ہی کرتا ہے کہ بیٹی ہونے والی ہے ڈراغٹروں کی جانب سے یہ نشانیاں بتائی جاتی ہیں البتہ ضروری نہیں کہ یہ سچی ہوں بعض زکار بیٹی کی نشاندہ ہی ہوتی ہے مگر پیدا بیٹی ہوتی ہے بیٹا ہو یا بیٹی اولاد پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر کسی کو بڑے ہوئے وزن سے شکایت ہیں تو چھوٹی علائجی کے بیر سنڈ پودینہ کلونجی دیسی اجوائن کالا زیرہ اور سونف ملا کر مرتبان میں رکھ لیں اس مکشنر کو کھانے کے بعد آدھا چمچ لیں اور پانی میں کہوہ بنا کر پی لیں حازمہ بہتر ہوگا اور چکنائی بھی کم ہو جائے گی آپ کمبل کو بغیر دھویں یہ دلوائی کیسے استعمال کر سکتے ہیں ایک سپری بوتل میں آدھا گلاس سر کا آدھا گلاس پانی لیں اس میں چار سے پانچ چمچ ہیئر کنڈیشنر شامل کریں مکشنر تیار ہے کمبل کو ساپ فرش پر بچھا لیں اور سپری بوتل کی مدد سے اس مکشنر کا کمبل پر چھڑکاؤ کریں چھڑکاؤ کرتے جائیں بھاری ہاتھ سے ایک نرم کپڑے کی مدد سے صاف کرتے جائیں جب اچھی طرح سے صاف ہو جائے تو اس کو ایک دن کے لیے دھوپ میں چھوڑ دیں ساتھ ہی دو سے تین گھنٹے بعد الٹ پلٹ کریں تاکہ اس میں دھوپ اچھی طرح سے لگے اس کے بعد آپ اس کمبل کو استعمال کریں اس میں ذرا سے بھی بو نہیں آئے گی اور کمبل میں موجود تمام جراسین بھی مر جائیں گے کھانسی ہو سردی کا پھل کینو بچوں کے لیے کس طرح مفید کینو اس موسم کا وہ مزیدار پھل ہیں جو بڑے میٹھا پسند کرتے ہیں جبکہ بچوں اور لڑکیوں کو یہ کھٹا پسند ہوتا ہے کینو پر کھالا نمک چھڑک کر کھانے سے تو جیسے اس کا ذائقہ بدل ہی جاتا ہے ہر عمر کے افراد اس کو شوق سے کھاتے ہیں لیکن ننھے بچوں یعنی دو سے چھ سال تک کے بچوں کو مائیں یہ پھل کھلانے سے ڈرتی ہیں کہ کہیں سردی میں انہیں نزلہ زکام نہ ہو جائے کہیں ان کو بخار یا کھانسی نہ ہو اکثر مائیں تو اس بات سے ڈرتی ہیں کہ کہیں یہ سینہ بند نہ کر دے بے شک کینو کو کھانے سے ہاتھ ٹھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو زیادہ پشاب آنے کی شکایت ہوتی ہے مگر ایسا ہرگز نہیں کہ اس پھل کو کھانے سے بچوں کی طبیعت خراب ہوگی کینو کے فائدے کیسے کینو میں وائٹمین سی کا سب سے بڑا خزانہ ہے اس کے علاوہ انٹی آکسیڈنٹ بھی ہیں وائٹمین اے وائٹمین ای فائبر کیلوریز اور کاربو ہائٹریٹس کا بھرپور مجموعہ ہے یہی وجہ ہے کہ یہ تھنڈے موسم میں کم ہوتی کو بھی بڑھاتا ہے اور وائرل انفیکشن سے آپ کی حفاظت کرتا ہے بچوں کے لئے کیا فائدے ہیں نزلہ زکام اور خانسی بچوں کو اس موسم میں نزلہ زکام اور خانسی کی شکایت بڑوں سے زیادہ ہوتی ہیں اکثر تو سینہ بند ہونے کی تکلیف بڑھ جاتی ہیں ایسے میں کنو کا رس نکال کر اس میں سنڈ کا پاودر ڈال کر بلکل ایک چھٹکی چھڑک کر بچوں کو روزانہ کھلانے سے وائرل انفیکشن سے بھی بچے محفوظ رہیں گے اور وائٹیمنز کی بھی کمی نہیں ہوگی کبز بچوں میں کبز اور اسحال کا مسئلہ اکثری ہوتا ہے اس میں کینوں سے بہتر کوئی پھل ثابت نہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وائٹیمنز سی اور انٹی بارت پائے جاتے ہیں جن سے علاج آسانی سے ہو جاتا ہے کمزوری سے جسم نڈھال کچھ بچے تھکے تھکے اور نڈھال رہتے ہیں سردی میں چنکی سستی بھی ہوتی ہے اس وجہ سے بچوں کی طبیعت میں بہتری کام ہی دیکھنے کو آتی ہے ایسے میں ورزانہ ان کو کینوں ضرور کھلائیں احتیاط بڑھتیں رات کے وقت کوشش کریں کہ اس کو نہ کھلائیں لیکن دن بھر میں کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں زیادہ نزلے گی صورت میں دو سال سے بڑے بچے کو اس کے چھلکوں کی چائے پکا کر پلانا مفید ہے لمبی عمر پانا چاہتے ہیں تو انگور کھائیں روزانہ ایک کپ انگور کھانے کا فائدہ مطالعہ کیا کہتا ہے ڈاکٹر جان پیزوٹو اور ان کی ویسٹرن نیو انگلینڈ یونیورسٹی کی ٹیم نے حالی میں ایسی مطالعات شائع کی ہیں جو انگور کے استعمال کے حیران کن اثرات کے ساتھ ساتھ صحت اور عمروں پر قابل ذکر اثرات کو ظاہر کرتی ہیں تحقیق سے ثابت ہوا کہ مغربی ممالی کی عام زیادہ چکنائی والی خوراک میں انگوروں کو روزانہ صرف دو کپ سے کم مقدار میں شامل کر کے بہتر کیا جا سکتا ہے جس کے نتیجے میں فیٹی لیور میں کمی آتی ہے اور عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے امید ہے آپ کو آج کے ٹوٹ کے کارا مت لگے ہوں گے کوئی بھی ٹوٹ کا یا ٹپ پسند ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لیجئے گا چینل کو گھرے لنس ہوں گھرے لیں ٹوٹ کون کے لیے سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ